پورے ملک سے پولیس والے اکٹھے کیوں ہیں اسلام آباد میں اس کو بھی تین مہینے ہو گئے ہیں اتنی ساری تیاریاں لڑائی کی کی گئیں ڈرونز خریدے گئے اور بہت سارا بندوبست کیا گیا اس کے باوجود عمران خان صاحب اسلام آباد میں نہیں آئے وہ ساری لڑائی کی تیاریاں جو اسلام آباد جانے پر ہو سکتی تھی عمران خان صاحب نے ناکام بنا دی اس پہ پرویز علی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے پہلے وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے کہا پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے ہم وضہ دار لوگ ہیں جس کے ساتھ چلتے ہیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے اسمبلیوں سے جب استیفے دیئے تو شہباز شریف کی ستائیس کلومیٹر کی حکومت ستائیس گھنٹے بھی نہیں چل سکے گی عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا کہیں گے تو ایک منٹ کی دیر نہیں ہوگی پرویز علی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے مونسلہی نے بھی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ دسمبر کے آخر میں ڈیزل کے ذخائر ختم ہونے کا خدشہ ہے سٹیٹ پینک کا تیل درامت کرنے کے لیے خصوصی فنڈ قائم کرنے سے انکار یعنی جو لسیز کھلتی ہیں وہاں پہ بھی پرابلم آ رہا ہے اور دنیا پاکستان کو تیل ادھار دینے کے اوپر راضی نہیں ہے کریڈٹ پاکستان کا کام نہیں کر رہا ایسی صورتحال میں ڈیفارٹ کا خطرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اگر پاکستان میں تیل موجود نہ ہوا تو ملٹیبل پرابلم ہو جائیں گے پاکستان میں ایک اور چیز جو ہو رہی ہے گوگل کی ایک پیمنٹ ہے جو پاکستان کی جتنی بھی سیلولر کمپنی سی انہوں نے کرنی تھی یہ چونٹس ملین ڈالرز کی پیمنٹ ہے بلکل معمولی پیمنٹ ہے بہت چھوٹی سی گوگل اب دسمبر سے پاکستان میں یہ والی سرویسز معطل کر دے گا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ گوگل کے اوپر جو اشتہارات جاتے ہیں پاکستانی کمپنیوں کے اور جو چلتے ہیں بہت ساری دنیا کے ملکوں میں پاکستان کی مارکیٹنگ بند ہو جائے گی عالمی کمپنیوں کو ایکچولی پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے جب آپ پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو آہستہ آہستہ کمپنیاں آپ کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں اور آہستہ آہستہ جب کمپنیاں باہر نکلتی ہیں تو وہ ملک ڈیفالٹ ڈیکلیئر ہو جاتا ہے نائنٹی تھری پرسنٹ تک تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کے خدشات پہنچ چکے تھے اور پاکستان کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے اب اس صورتحال کے اندر پاکستان کو فسا ہوا جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا جن کی وجہ بے پاکستان فسا ہوا ہے ان کا دل ابھی بھی نہیں بھرا آزم سواتی کو گرفتار کر لیا ہے ذرا یہ خبر آپ دیکھئے کہ فوجی افسران کے خلاف ٹویٹ سینیٹر آزم سواتی کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے آج محسن دعوڑ کو بھی پاکستان باہر جانے سے روکا ہے حالانکہ محسن دعوڑ کی پاکستان میں حکومت ہے اور انہوں نے بڑا گلہ اور شکوا بھی کیا ہے دیکھیں میں محسن دعوڑ کی بات پر تو ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ یہ جو باہر جانے سے روکنا ہے یہ حراسہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ڈراؤ حراسہ کرو تکلیف پہنچاؤ اور لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرو ان کو جو ہے وہ خوف دلاؤ ان کو خوف دلاؤ تریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے مصطفیٰ نواز کھوکر نے بڑا اچھا ایک ٹویٹ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں چاہے علی وزیر کی بندش ہو یا محسن دعوڑ کے اوپر سفری پابندیاں ہو مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جانا ہو یا فریال تالپور کو اسپتال سے گسیٹ کر جیل میں پھینک دینا ہو اور آج کے دور میں سیاسی مخالفوں پر تشدد ہونا ہو حکمران کوئی اور ہیں ہم ہیں خامخواہ اس میں یعنی ہم تو خامخواہی بیچ میں ہیں اس ملک میں ایکچولی تو حکمران کوئی اور ہیں اب جو ہوا ہے آدم سواتی کے ساتھ اس میں کچھ دو تین ٹویٹس کا حوالہ دے کر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے لیکن عجیب بات آپ کو ایک اور بتاؤں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ پانچ سو پانچ کی دفعہ ہے اور اسی طرح کے مقدمہ تب کراچی میں درج کیے جا رہے ہیں آدم سواتی کے خلاف پیمران نے آدم سواتی کی تقاریر نشر کرنے پر بابندی آیت کر دی ہے کہ یہ آدمی انصاف مانگتا ہے یہ آدمی یہ کہتا ہے میرے کپڑے ہوتا رہے ہیں یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے ننگا کیا ہے یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میری ننگا کر کے ویڈیوز بنائی ہیں یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میری ویڈیوز میری فیملیز کو بھیجی ہیں لہٰذا یہ آدمی جو ہے وہ اب ٹی وی پہنی چلنا چاہیے اس کے سوالوں کا جواب ہم نے نہیں دینا لیکن یہ آدمی ٹی وی پر نہیں چلنا چاہیے یہ کیا جا رہا ہے ایکچولی اب آدم سواتی کے ساتھ تو آدم سواتی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کل بھی ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے وہ مزید تلخ ہوتا چلا جائے گا کراچی کے اندر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں آزم سواتی مزید تلخ ہوتا چلا جائے گا آپ کے لیے مشکل پیدا کرتی چلا جائے گا جب تک کہ آپ دو قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ ظلم جو ہے یہ نیا نہیں ہے پاکستان میں اب کیونکہ ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ میڈیا کے لوگوں کو کچھ سیاستدانوں کو تو ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ ظلم ہے یہ ظلم پاکستان میں بہت پرانا ہے کبھی لوگ اس کے بارے میں بولتے ہیں کبھی نہیں بولتے امران خان صاحب نے آدم سواتی کی گرفتاری پر کہا کہ بنانا رپبلک ہی نہیں جس تیری سے ہم ایک فستائی ریاست بن رہے ہیں اس پر مجھے نہائیت حیرت اور تکلیف ہے کیسے کوئی اس کرب اور آزار کے احساس سے آری رہ سکتا ہے جس سے سینیٹر سواتی زیر حراست تشدد اور بلیک میلنگ کی گھر سے اپنے اہل خانہ کو بجوائی جانے والی اپنی اور اپنی اہلیا جو مذہبی رجحان رکھتی ہیں ان کی ویڈیوز کے بعد اس پر کیا حالات گزرے ہوں گے نائنصافی پر ان کے قابل جواز غصے یعنی نائنصافی بھی کرتے ہیں پھر غصہ بھی کرتے ہیں اور غصہ آدم سواتی کا تو جائز ہے قابل جواز غصے اور مایوسی کو ہوا اس وقت ملی جب سینیٹر کے خلاف سے گزشتہ دو ہفتوں سے اپنی حمایت میں کی جانے والی استعداؤں کے باوجود سپریم کورٹ کے دروازے ان پر بند ہو گئے آرمی چیف کے احساسوں کے بارے میں جو ہے وہ ایک آئی ایس پی آر نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ آرمی چیف ان کے سمدھی ان کے رشتدار ان کے جو احساسیں ہیں ان کے بارے میں گمراک ان خبریں پھیلائی گئی ہیں تو میں امید کرتا ہوں جنرل کمر جعوید باجوا سے اور آئی ایس پی آر سے کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ احمد نورانی نے خبر دی ہے تو احمد نورانی کی خلاف امریکہ میں مقدمہ درج کروایا جائے گا اور امریکہ میں وہاں پہ ہرجانے کا دعویٰ کیا جائے گا بڑی جلدی وہاں سے فیصلے آ جاتے ہیں تاکہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے آرمی چیف سرخرو ہو سکیں تو اس کے لیے سب سے اچھا فورم یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر اس کو چیلنج کر دیں زیادہ کہ شہباز شریف نے ڈیلی میلز کو جا کے چیلنج کیا ہوا ہے برطانیہ میں ایسے ہی آپ جا کر وہاں پہ چیلنج کرتے ہیں تو ناظرین اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھی کہ اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ